شاید کہیں سے سنسکرتی کا ایک ماحول میرے اردگرد رہا اور وہی آگے جا کر کہیں اس روپ میں جہاں میں ہوں وہ آیا مجھے آتا ہے کہ میں نو سال کا تھا تب اسکول میں میں نے پہلی بار پرفرم کیا اور میں نے ایک گانا گایا ٹون آنٹ میں پہلی بار میں گیا تھا اور جب تک میرے نمبر آیا تو مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا اور جیسے میرے نمبر آیا تو مجھے اٹھایا تو بلکل گلا بلکل بند ہو چکا تھا لیکن اب شوق تھا کہ ٹونومنٹ میں گانا ہے تو میں نے پہلا گانا گایا میں ایک ننہ سا میں ایک چھوٹا سا پچھا ہوں وہ بہت پاپولر تھا اس زمانے ہو گا کھر کیونکہ سوکی اٹھ کے آپ نے گایا تو کہیں آنا تو تھا یہ نہیں کہیں کچھ نہیں ہوا وہ ایک پرائیمری سٹیج تھی جس شہر سے میں آتا ہوں اس شہر کی بھی اپنی ہسٹری ہے بہت ایتھیاسک شہر ہے اس کا نام ہے بھرتو لوہا گھڑ ایک ایسا ایسی ریاست جو کبھی جیتی نہیں جا سکی اور ایک ایسا شہر بھی جو پوری دنیا کے مانچتر پر ہے اس لیے کہ وہاں گھنہ وڑ سینچری ہے لیکن میری یاد ہے اس سے کچھ الیدہ ہیں ہم لوگ جو وہاں پڑھتے تھے تو بھت اپن سکری وہاں سے 20-22 کلومیٹر ہے تو ہمارے لئے یہ 20-22 کلومیٹر سائیکلنگ کر کے جانا ایک پکنک ہوا کرتی تھی اور گھنہ گھنے کی بیچ میں جانے کا مطلب نیچر کے نزدیک جانے کی ایک کوشش ہوا کرتی تھی تو وہاں سے ہم نے پکڑتی کو بہت نزدیک سے دیکھا کیونکہ اس جوانے میں سارا سائیورین کریل بہت آتے تھے وہاں وہاں اس سے فلم کی شوٹنگ ہوئی وہ شوٹنگ ہم دیکھنے گئے ایک اور فلم کی بھی شوٹنگ ہوئی تو وہ ایک دماغ میں وہ لگاتا چلتا رہا کیونکہ اس جمعانے تک ہمارے جمعانے تک اس کو کولیج میں سانسکتی کارکم ہوا کرتے تھے ڈیویٹ ہوا کرتے تھی ساہیت کا قویتہ کا کوئی الگ سے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا میں کولیج میں آیا تھا کولیج میں پرتھراج کی آنکھیں رام کمار برما کا ایک ایک آنکھ کی ہے اس میں مجھے پہلی بار رول کرنے کو ملا پرتھراج کا رول مینوز میں کیا اور بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ لیا ہوا اور سنگنگ کا میں تھوڑا بہت شوق تھا اور ایک سال میں اپنے کولیج میں بیسٹ سنگر کا ایوارڈ گوزیں ملا باقی ڈیویٹ میں میں لگاتا اور حصہ لیتا رہتا تھا اور جب میں کولیج سے نکل کے آیا تو اندرہ نوکری کی اتنی بڑی سمجھیاں نہیں تھے لیکن شروع میں ہمیں اپرینٹشپ کرنی پڑتی تھی انجینئرس کو تو میں تین مہینے کی اپرینٹشپ جوئن کی اس کے طورت بعد میں ایک جگہ نکلی مونسپلٹی دھولپور میں اس جب آنے میں دھولپور ٹیک آوتوں کو بہت بڑا آتنگ کو ہاں رہا ہوا کرتا تھا اس علاقے میں مجھے وہاں جانے کو موقع جب میں نے جسے گھر والوں کو بتایا کہ میں جی میں وہاں دھولپور جانے کیا مطلب ہے وہاں ٹیک آوتوں کی علاقے میں وہاں کہاں جاؤ گیا میں نے کہا نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کیول انواب کیلئے جانا ہے اور یہ ضرور بھی نہیں ہے میرا سیلیکشن ہو جائے ہیں انٹریوی تو دینے جا رہا ہوں میں خیر میں چلا گیا وہاں اور اتفاقا یہ ہوا کہ میرا سیلیکشن وہاں ہو گیا تو میں نے وہاں جوائن بھی کر لیا جب آپ کولے سے پڑھ کر نکل کے آتے ہیں تو عام طور پر یہ رہتا ہے دماغ میں کہ یہ جو چل رہا ہے نا یہ سب یہ بدلنا ہے یہ سب جو گڑڑڑ ہیں یہ جو کریکشن ہیں اور یہ سب سوئی یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں بتل دوں گا پہنچتے اور ایسا ہی کچھ میرے دماغ میں بھی تھا تو وہاں ایک سالہ نہ میلا ہوا کرتا تھا اب بھی شاید ہوتا ہو تو اس میلے کا لی آؤٹ دکان وغیرہ کا میلے لی آؤٹ وغیرہ وہ سب میں جی جیئن وہاں لگا تھا تو اس کا لی آؤٹ میں نے کیا اب اس میں ہوا گیا کہ دکان ایک دوسری سے تیمپریری ہوا کرتی ہیں کسی نے اپنا ٹینٹ تھوڑا سا بڑھا لیا تھا کسی کے دو ایک دکانوں میں جگہ کھا پڑ گئی اب وہ مجھے کہا گیا کہ صاحب یہ تو دکت ہے اس میں تو میں گیا میں میں نے اس کو سورٹ آؤٹ کیا تو صاحب دکان در میری خلاف کھڑے ہو گئے پھل اسا آپ تو پیسہ کھا گیا ہم کھولے سے نکلی نکلی میں نے کہا سالہ کی کی ہمیں کیا کہہ رہا ہے خیر کنملا کے ہی ہوا کے وہ میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور وہاں سے نکل کے پھر میرا پلکس سیلیکشن ہو گیا پیڈوٹی میں پیڈوٹی میں میں نے جویل کیا بانس بڑھا یعنی ایک چھوڑ تھا دہلپور برد مرد پردیس اتر پردیس اور رائستان کے بورڈر کا اور وہ دوسرا چھوڑ تھا جو گدرات اور رائستان کا بورڈر کا تھا اور مرد پردیس بھی ہے وہاں تو وہاں جو مجھا پوستنگ ملی وہ پروجیکٹ کی پوستنگ تھی اور اچھی پوستنگ تھی وہ وہ رائستان کا پہلا ہائیسٹ اور لانگیسٹ تھا ماہی پریچ جہاں میری پوستنگ رہی اور وہاں مجھے کیونکہ فیلڈ میں ہی رہنا تھا سائٹ پہ ہی رہنا تھا تو میں جنگل میں ہی رہتا تھا اور وہاں پی ڈیوڈوٹی کی طرح سے رہنے والا میں اکیلا آدمی تھا اور ایک گیمن انڈیا کمپنی جو مانا رہی تھی اس کا انجینئر تھا ہم دو ہی تھی وہ پروجیکٹ ختم کرنے کے بعد میں پھر میں یہاں جائپور آیا اور جائپور یہاں مرلی پورا جو آج جو آپ مرلی پورا دیکھ رہے ہیں یہ بلکل یہاں کب شمشان اور ٹیلے اور اس طرح کا تھا جو مرلی پورا کا لی آؤٹ میں اور ایک میرے مطر عورتیں امدانوں کا کیا ہوا ہے کریم کریم دو مہینے تک تو اس میں بلڈ روزے چلا کہ ہم نے لیولنگ کروائی تھی کتنا انگیسا تھا وہ علاقہ لیکن وہ جو ایک کلچر کا جو تھا سنسکتی کے جو گیڑا تھا وہ برابر دماغ میں کہیں تھا میں ایٹی فور تھری میں یہاں سے میں باپس بھرتر جلا گیا گروار ان کے لئے کہ بھئی آپ اگر وہی کام کرتے رہیں گے تو ہم شادی وادی کیسے کریں گے تو مجھے گھر باپس لوٹنا پڑا یہاں سے میری جنری میں بہت بڑا ایک چینج آیا چوراسی میں بھرتر میں ہندوستان ایک بڑے کبھی ہیں ویجیندر ویجیندر اندرو وہاں رہا کرتے تھے ویجیندر تھے ایک میرے مطرے یہاں ویجیندر جانتے ہیں راجرام بھاتو یہ بھی وہی تھے تب میرے پڑا سوئی رہتے ہیں وہ تھے تو وہاں ایک ناٹی مچ ایک سنسطہ ہوا کرتی تھی ناٹی مچ ان دنوں وہاں تھیاٹر کر رہا تھا میں ان کے ساتھ جوڑ گیا ہوا جا کرتے ہیں میرے وہاں نوکری میں اتنا من لگتا نہیں تھا اور میں میرا زیادہ ٹائم وہیں نکلتا تھا پانچ بستر میں سیدھا پلے کرتے تھے اس کو کرتے کرتے ہی یہ تب یہاں سے حریش بادھانی جی بیکانیر سے وہ وہاں بھرتتور آتے تھے وہ بھی اس وقت بہت دیش کے پرشد گیتکاروں میں ہوا کرتے تھے اور ننچتر بھی آیا کرتے تھے ہوتی اپور سے تو بھرتتور میں ایک اچھا سہیتک ماہول تھا اور ان دنوں جلیس اور پرلیس دونوں وہاں کام کرتے تھے تو میں وہاں جلیس سے جوڑ گیا تو وہاں ایک نرین شرمان جی ہوا کرتے تھے وہ آرکائیب آفیس ہرتے تھے وہ وہ چاہتے تھے کہ میں جلیس سے جوڑ جاؤں تو وہ مجھے روٹین رہتا تھا کہ ہر سنڈے کو کوئی نے کتاب اور اپنے بیگ میں رکھے لاتے تھے اور کہتے ہیں رہنگی پڑھئے تو پہلے دلائے وہ نرالہ کی سائت ساتھ نہ مجھے دے گئے نرالہ پڑھ لیے پھر وہ گورکی لیا گورکی کی ماں لائکے دے دی انہوں نے رہنگی راگاو کے کہانیاں دے دی پھر گزل پر ایک کارکم ہوا پھر ایک حبیب کیفی ہیں جوتپور میں پانیاس کار رہے ہیں ان کے پانیاس پر ایک کارکم ہوا اس طرح سے وہاں سے دھیری دھیری کر کے اور وہاں پھر میں کہتا ہے لکھنے لگ گیا اور میں چھپنے بھی لگ گیا ستیاسی کے آس پاس ایک کارکم ڈیگ میں ہوا برجلوگ کلا سماروں کا اس میں ہم نے پوروی جرائستان کے جو کلاکار تھے ان کلاکاروں کو ہم نے کہنا چاہیے ساہت اور رنگمنچ اور دوسری کلاویں ان سے ایک میرا سماندھ سیدھا سیدھا جوڑ گیا اور اب مجھے نوکری میں اتنا مجھے رس رس نہیں آتا تھا جتنا عیس میں آتا تھا میں وہاں سے ماتھرا پاس تھا تو ماتھرا آکاشماری میں کئی بار بھارتہ کے لئے بھی گیا بھی میری وہاں سے پرسارت ہوئی نبے میں جب میں یہاں آیا تو میری چیف آفیس میں پوسٹنگ تھی تو میں جب وہاں سے چلا تھا تو میرا یہاں کوئی ساہتکار میں اتنا پرچت نہیں تھا صرف ایک دور کو جانتا تھا میں ایک میرے بہتر تھے رائن سائیوال جو اب نہیں رہے تو وہ یہاں سے ایک پوسٹ نکالتے تھے بس ان سے میرا پرچت تھا اور دوسرا دوتی نام میں اور سن رکھے تھے ایک ڈاکٹر ستنا رہے ہیں جن کا آپ جگر کر رہے تھے پھٹی جیف سے ایک دن تو وہ یہاں سے نور منجل سے ایک اتفار نکالتے تھے خبر نہ بھی اسے تو میرا یہ روٹین رہتا تھا کہ میں دو بج دو بج دنے کے بعد میں اٹھ کر کے اپنے آفس آ جاتا تھا میں سیدھے ان کو بھی جاتا تھا اور وہاں ان کے آفس میں ایک ڈیڑھے دو گھنٹے چپ تک ان کو پیج اپنا تیار کرنا ہوتا تھا وہاں رکھتا تھا اور اس کے بعد ہم کافی آس آ جاتے تھے اور پھر سائتک ہماری بس وہ گفشت چلتی رہتی تھی اور یہاں جو سائتک کارکم تھے ان سے میں جھڑ گیا وہ جو نبھے کا آپ جو آندولان رائٹس جو ہوئے تھے رائٹس میں مطلب وہ ایک جنون تھا کہ ان دنگوں کے دوران یہ جو اوپر کا علاقہ ٹرانسپورٹ نگر سے اوپر کا راتی تلائی وغیرہ کا قیبتہ سریواستر کو ساتھ میں بھی تھا اور ہم بھومہ کرتے تھے اور ہم لوگوں کو جانا بات کرتے تھے ان سے بھائی کیا دکت ہو رہی ہے تم لوگوں کو کس کے ساتھ کیا پرولم ہوئی ہے اس کے بعد میں لگاتار لکھتے پڑتے رہے اور 96 سمیں میں پاپس یہاں روین من سے میرا رنگ من سے جھڑ گیا اور پہلا نا ٹک میں نے کیا کوٹ مہارشل میرے کمیتر ہیں دینیش برزان ان کے ساتھ میں میں کوٹ مہارشل میں نے دو تین شو ہوئے ان کے یہاں بھی کیا منچ پہ بھی کیا پھر جوار کلاکند میں بھی کیا پھر اشوک رائی نے ایک پروجیکٹ اٹھایا تھا اس کا عرنگیلی باغمتی کا اس میں میں سکرپٹ میں بھی اس کے ساتھ رہا اور اس کے گیت میں نے لکھی وہ نا ٹک کاپو پاپولر یہاں بھی ہوا پھر ہم ہوم شپ پوریس ہماروں میں دوتپور بھی لے گئے اس کے بعد بھیسم جی کا ایک نا ٹک ہم نے کیا رنگ دے بسندی کیا اور بھی کچھ کیے اور پھر دو ہزار تک آتے آتے ہیں میں نے کوئی سیریل بھی کیے یہاں دوردارسن پہ ان دونوں سیریل ہو رہے تھے تو میں سیریل سے بھی جڑ گیا ایک اندھیرے میں سیریل تھا اس سیریل میں میں نے کام کیا ایک اور سیریل تھا اس میں کام کیا ایک رائستانی فلم تھی دیو اس میں کام کیا لیکن وہ پیریڈ ایک ایسا آ گیا اچھا میں ہمارے دپارٹمنٹ کی انجیننگ کی جو اششیشن تھی اسے بھی میں جڑا ہوا تھا پرابلمہ وہ گھرستی میں دکھت ہونے لگے گھرواں نے بائی پریشانی یہ ہو کیا یہ آدمی کبھی تو شوٹنگ میں ہوتا ہے کبھی ریئرسل میں ہوتا ہے کبھی آفیس میں ہوتا ہے گھر میں رہتا ہی نہیں پھر دو ہزار میں آ کر کے ہڑتال ہوئی ہماری دپارٹمنٹ کی تو وہ تو ہم نے چھوڑ دیو اور ہم اس میں گز گئے اور میں نے یہاں چوپڑ بڑی چوپڑ پر گرفتہ رہی دی کس لوگوں کے ساتھ ہم گرفتہ رہ گئے ساب اور وہ ہرتاز ٹوٹی کارن کچھ اور تھے وہ یہاں ٹسکس کرنے کے نہیں ہے وہ ہرتاز ٹوٹی اور اس میں چھوٹنے والا میں لاسٹ جو بیکتی تھا وہ میں تھا اور وہ ہمارے پھر کیس چلتے رہے دائی سال بعد میں سرکار نے کیس واپس لیے تب جا کر کے اس بات بنی دو ہزار آٹھ میں میرا پہلا قویتہ سنگرے آیا انجوری بھر ریت اور اس قویتہ سنگرے کے لوکارپن پر دلی میں چنچل چوہان وہ تھے بیجین جی تھے ننجی بھی تھے جیون سنگ جی ہلور سے آئے تھے یہ سب لوک تھے ان کی انہوں نے اس کا لوکارپن کیا تھا اور دو ہزار آٹھ کے لیے اس سنگرے کو رہیستان ساہت تقادمی کی طرف سے شمنیز جو سے پروشکار بھی سرکار نے گزت کیا اس کے لیے وہ مجھے ملا اور وہاں سے پھر مجھے لگا کہ کیونکہ نوکری کا دواب بھی بڑھ رہا تھا میں یہاں دو جار چار پانچ میں میرا پوسٹنگ میں این تھا سٹی میں اور میرا ایریا داکسہ پیٹھے ہیں یہ آپ کا یہ ہسپیٹل ایس ایم ایس ہسپیٹل مینڈگیل کولیج ادھر سرکیٹ ہاؤس دانوالو یہ پورا یہ اس وقت میرے پاس ہوا کرتا تھا تو یہاں بہت کام کا پریشر رہتا تھا تو میں مجھے لگا کہ اب شہد میں ایسا کام باہر کا کوئی نہیں کر پا ہوں نوکری اور اس کے بعد میں پڑھنا اور لکھنا اور وہ نرنتر پھر میں دیرے دیرے گھر بیٹھ کے کرتا رہا اور اس کے بعد میں دوہجہ بارے میں میرا دوسرا کرتا سنگرے آیا ایک چٹھی کی آس میں کوئی مہابارت نہیں لڑی رجا رہی ہے کوئی مہابارت نہیں لڑی جا رہی کوئی بشوت نہیں لڑا جا رہا سکندر لوٹ چکا ہے اپنے دیس سینائے بیرکوں میں ہے کارخانے نہیں دنیا کی تعلابندی ہے پھر بھی لاشوں کا اتبادن جاری ہے کارخانے نہیں دنیا کی تعلابندی ہے پھر بھی لاشوں کا اتبادن جاری ہے پھول چنے نہیں گئے گھروں میں بند ہیں چوپڑ کی جوہرن ہے جو پھولوں سے جیور گڑتی تھی نہ کوئی حلدی لگ رہی ہے نہ سجی ہے کوئی سیج کوئی منگل گان بھی نہیں ہے چتاؤں سے چنے فول شمشان میں رکھے ہیں دلی سے دربنگا گجرات سے مرہنا لوٹنا جیسا نہیں ہے گنگا جی جانا دلی سے دربنگا گجرات سے مرہنا لوٹنا جیسا نہیں ہے گنگا جی جانا ایک آنا ہے ایک جانا ہے نہیں بچی ہے امتیم درسن کی چاہا پھولوں کی مکتی بھی اس تھگے تپار اتاة فصلیں منڈیوں کی راہ تکتی ہے کچھ کی تو لانوڑی بھی نہیں ہوئی جیسے گونے کے لیے تیار دلہن اتاة فصلیں منڈیوں کی راہ تکتی ہے کچھ کی تو لانوڑی بھی نہیں ہوئی جیسے گونے کے لیے تیار دلہن پیڑوں پر لڑ کے انار Для Fereng بکھر جانا چاہتے ہیں میڑ پہ رکھی ہوئی پتھرائی آنکھوں کی کتار حل کرنے کو آتر ہے بھوک کا پرشن چوکٹیاں کھالی ہیں آدھوری پڑی ہیں گگن چمبی مینا رہے ہیں تھیلے سے نہیں نکالے ہیں کرنی گرمالا کوئی گنیا نہیں ہے جو ناپ سکے وقت کا کون کوئی گرمالا نہیں ہے جو ناپ سکے وقت کا کون تاجے پیروں سے لوٹ رہے ہیں گھر وشکرما بٹیوں میں جھونک کر اپنا جیوان سونے پڑے ہیں سمرتی بن تٹو سے اداس لوٹ رہی ہیں ہوایں سونے میں کھانوں میں چھلکنے کو آتر ہیں بوتلیں طلبگار سکے ہوت لیے قید ہیں کافی ہاؤس کی ٹیولوں پر نہیں ہیں پریمی جوڑے مانو پریم کرنا بھول گئے ہیں لوگ درشکوں کے انتجار میں ہے کلا دیرگا نہیں دوڑ رہا ہے پاگل گھوڑا لوٹ آیا ہے اندھا یک آدھے ادھورے سپن لیے پاس میں بیٹے ہیں رنگ کرمی ایک ہی مدرہ میں ہے اس تھر نرط کی تھم گئے ہیں تھرکتے ہوئے پاؤں بدل رہا ہے سامر جیفتہ کا قوچ ایک مستش کی سنک نے تیہ کر دیا ہے سنو ایک مستش کی سنک نے تیہ کر دیا ہے سنو یہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی یہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی پرندوں کو نیا راہ گانے کو کہا گیا ہے اس سناٹے کو توڑنے کے لیے چھوٹے ہوتے کبرستانوں سے ڈرے ہوئے گھٹوی آماز میں روتے ہوئے لوگ جن کے دلوں میں پریم کی جگہ صرف ڈر ہے جیسے پراثنے کر رہے ہوں بس ایک موقع اور دے دو پرکرتی سے پریم کرنے کے لیے ایک کلتہ اور میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو راجہ کی حسی جب سورج ہسا تو دھرتی نہای روشنی کی کرنوں میں جب سورج ہسا تو راز دھرتی نہای روشنی کی کرنوں میں اور جاگ اٹھا کنکن جب بادل ہسا دھرتی کی گود میں گری برکھا کی پہلی بون تو کسان کا روم روم ہسا گھر سے بھاگی لڑکی ہسی جب پریمی نے ڈالا منگل سوٹ لڑکی کا پور پور ہسا گھر چھوڑ کر بھاگے پتہ کے بیٹے نہ راگ گیا جب سورج ہسی جب سورج ہسی آلویلا سجن گھر آئے ہو رہے ہیں تو گبارہ ہسا گباروں کے ہسی سے آسمان ہسا دیوالی کی خبر سنی تو چاک ہسا کمار کے اشارے پر گھوم گھوم کر کرتا را کتھک باتی کے بننے تک دیا کھل کھلا کر ہسا تم ہسے تم ہسے راجہ تو دور تک کانپی ہر دھرتی تم ہسے راجہ تو دور تک کانپی دھرتی انناب کے بلاتکار کے بعد مجفر نگر کے دنگوں کے بعد دیس کو بیشتے ہوئے ہسی کو قید کر کے ہسے تو ہٹلر بہت یاد آئے دیس کو بیشتے ہوئے ہسی کو قید کر کے ہسے تو ہٹلر بہت یاد آئے تم ہسے تو صرف تم ہی ہسے تم ہسے تو صرف تم ہی ہسے کیونکہ یہ راجہ کی ہسی تھی تم ہسے تو صرف تم ہی ہسے کیونکہ یہ راجہ کی ہسی تھی جس میں دب گئی اسنک سسکیاں اور راجن پر راجن کون جانے پر راجن کون جانے کس ہسی میں چھپے ہو سکتے ہیں مہابارت کے بیج نمشکال مہابارت کے بیجے